کیا نام ہے باجی کا کنیز فاطمہ اس کے نام بچے میں بچے کے سر میں پانی ہے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ نہیں گھر نہیں بیٹھنا چاہیے دو تین ماہ گزر گئے ہیں مطلب ایلٹرہ سون نہیں کروایا کروانا چاہیے سر میں پانی کم گھاتے ہیں ہو جاتا ہے مومن بچوں کے مزید بندہ ایلٹرہ سون کرو رہتا ہے اگر کوئی میڈیسن کی ضرورت ہے تو پھر وہ میڈیسن کا کرتے ہیں ڈاکٹر جو ہے نا پھر اسی ساپ سے پھر آگے چلتے ہیں نا یہ جو اس کا نظر آ رہا ہے نا یہ سر میں پانی ہے اس کے یہ دیکھیں یہ نظر آ رہا ہے یہ یہ اتنا اتنا سر میں نا اس کے یہ پانی اگھٹھا ہوا ہوگا ہے مریم ادھر آ رہا ہے مریم ادھر آ رہا ہے یہ گول سر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ اور یہ دیکھیں یہ اس میں پانی نظر آ رہا ہے ہاں جی یہ سر بڑھائی ہوتا ہے ہاں جی بلکل یہ جو گول دائرہ ہے نا یہ ساری ہے اس کا بچے کا مریم ادھر آ رہا ہے یہ دیکھیں نا یہ پانی نظر آ رہا ہے دیکھیں مریم ادھر آ رہا ہے یہ تھیلی نما نظر آ رہا ہے سر کے اندر یہ نہیں ہونی چاہیے لیکن اب چلیں ہو گیا اب تو بچہ بھی بڑھا ہو گیا ہے اس وقت جب چھوٹا بچہ ہوتا ہے تقریباً چاہے آپ یہ ہے کہ ایک ماہ بعد کروائیں ایلٹرسون جو ہے نا ایک ماہ بعد کروائیں چاہے آپ لیکن ایلٹرسون ضرور کروائیں ہر مہینے ایلٹرسون کروائیں ہاں جی بلکل ہر مہینے ایلٹرسون کروائیں اگر ڈاکٹر کو یہ آپ کو ایسی چیز بتاتا ہے جو ڈاکٹر کہتا ہے اس کے مطابق آپ چلیں یہ نہیں اپنی مرضی کریں جیسے گھر بیٹھی عورتیں یا ساس بھی کہہ دیتی ہے ساڑھے ہوئے لیتے ہیں انجل نہیں سی ہوندھا ساڑھے ہوئے لے انجل نہیں سی ہوندھا ایدھر اسٹوریاں دیا نے ڈاکٹران دے ان کی باتیں اب غلط ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے وہ اس لیے کہ جیسے بچے کی کیر ہوتی ہے نا ویسے ہونی چاہیے مطلب ماں کے پیٹ میں بھی ہونی چاہیے اور بچہ جب باہر آجائے دنیا میں آجائے اس کی تو سب نہیں پھر کرنی ہوتی ہے وہ سب دیکھ رہے ہوتے ہیں یہ ایک صرف ڈاکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بچے پہ یہ مسئلہ آ رہا ہے اس وقت نظر آ رہا ہے آپ کو یہ دیکھیں نا یہ یہاں پہ بھی ہے اور یہ اوپر والی سائیڈ پہ بھی نظر آ رہا ہے دونوں سائیڈوں پہ آئیے اس وجہ سے ہے اب یہ وجہ تو یہ ہے کہ نا وہ مزید ٹیسٹ کروا کے پتہ چل سکتا ہے نا اچھا ٹیسٹ ہونے ہیں اب اس کی وجہ کچھ یہ بھی ہوتی ہے کہ جو ایک شینٹ ہوتا ہے جو سر سے گندے پانی کو نکال کے اور بہنے پھیلتا ہے اب وہ جو شینٹ ہوتا ہے وہ بہت صفحہ خراب ہوتا ہے قدرت کی طرف سے ہی ہوتا ہے تو وہ پانی پھر اندر اکٹھا ہو جاتا ہے وہ نکلتا نہیں ہے پانی نا ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے آپ اس کو مزید جو ہے نا چیک اپ کروائیں ٹھیک ہے جہاں بھی مطلب آپ بہتر سمجھتے ہیں جنہ ہسپٹل چلے جائیں کسی اور بڑے ہسپٹل میں چلے جائیں یہ دیکھیں یہ اب آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں آ رہا ہے نظر یہ دیکھیں یہ سائیڈ پہ بھی آ رہی ہے دیکھیں یہ تھیلی نما اور یہ اوپر والی سائیڈ پہ بھی تھوڑا بہت دیکھیں اس کو آپ اب اللہ پہ چھوڑیں کیونکہ اب بڑا ہو گیا یہ اور ماشاءاللہ ہے بیٹا اللہ اس کی زندگی کرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب بچے کی پدائش ہو اس کے بعد بچہ ٹھیک ہو اللہ کی طرف سے وہ شیند کام کرنا شروع کر دیتا ہے یہ بھی ہو سکتا ہے نا ہم اس پہ کچھ نہیں کہہ سکتے اب بچہ بڑھا ہوگا چھوٹا بچہ ہو چھوٹا بچہ ہونا تو ڈاکٹر کیا بھی دیتے اس کو نہ پیدا کریں اب بچہ بڑھا ہو گیا آپ کا آپ تو کچھ نہیں کہہ سکتے یہ دیکھ رہی ہے مریم یہ بیٹا ہے ضرار ہے آپ کچھ بھی نہ کریں اب اللہ کے سبول جو بھی آپ نے میڈیسن بگرہ لینی ہے لیکن اگر آپ اس کی کروانا چاہتے کہ کیوں ہے تو مزید اس کے ٹیسٹ بگرہ کروائیں ساتھ مو ماں بھی اب کمپلیٹ ہو رہا ہے آپ کا آٹھ ماں سٹارٹ ہوگا آپ کا ٹھیک ہے ہاں ماشاءاللہ بچہ بڑھا ہوگا ہاں آگے آپ کی آٹھ میں ماں میں اس کی جو ہے نا ڈلیوری کی ڈیٹ آ رہی ہے ہاں باقی ٹھیک ہے سب کچھ ہاں پا رہی ہے نام کیا آپ کا کنیس فاطمہ چلیں ٹھیک ہے نہیں